دوستو آپ نے برطانوی وزیراعظم سر ونسٹر چرچل کے بارے میں تو یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ وہ ایک انتہائی مدبر اور سلجے ہوئے انسان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب صحافی مصنف اور بہترین فوجی افسر بھی تھے ان کی ذات خوبیوں کا ایک مجموعہ تھی اپنی ذہانت اور موضوع حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے برطانیہ کو نہ صرف جرمنی کے خلاف جنگ عظیم دوم میں فتح دلوائی بلکہ اقوام متحدہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام کارناموں سے ہٹ کر ایک ایسا واقعہ سنائیں گے ان کے بارے میں جس کی خواہش ونسٹر چرچل کو بچپن سے ہی تھی اور اس واقعے نے ان کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر بھی پہنچا دیا چرچل اٹھارہ سو تیرانوے میں برطانوی فوج میں بطورے لیفٹینٹ بھرتے ہوئے اور کیویلری میں لیفٹینٹ کے عوضے پر فائز ہوئے اس دوران جنگی رودات لکھنے کا شوق ہوا اور اخبارات کے لیے جنگی رپورٹنگ کرتے رہے اٹھارہ سو اٹھانوے میں اخباری نمائندے کے طور پر انہیں جنوبی افریقہ میں بوئر جنگوں کے خلاف لڑنے والی برطانوی فوج کی کاروائیوں کی کوریج کے لیے بھیجا گیا اور یہی پر وہ ڈرامائی واقعہ پیش آیا جب بوئر جنگ جنگوں نے ان کو گرفتار کر لیا برطانوی فوج ایک آرمر ٹرین پر سوار ہو کر جاسوسی کے مشن پر جا رہے تھے کہ بوئر چھاپا ماروں نے ٹرین پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ٹرین کے کئی ڈبے پٹڑی سے اتر گئے جنگی تجربہ رکھنے والے چرچل نے کئی زخمی فوجیوں کے ان ڈبوں میں پہنچایا جو ابھی تک پٹڑی پر تھے اور ٹرین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تاہم اسی دوران ان چھاپا ماروں نے چرچل کو گھیر کا گرفتار کر لیا اور ان کو جنگی قیدی بنا لیا یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ جس جنگ جون برطانیہ کے اس مستقبل کے وزیراعظم پر بندوقتانی ہوئی تھی وہ لوئس بوتا تھا جو بعد میں جنوبی افریقہ کا وزیراعظم بن گیا اگرچہ اس وقت چرچل بطور فوجی نہیں بلکہ اخباری نمائندے کے طور پر اس مشن پر موجود تھے تاہم انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا گوئر شاپا مار چرچل کی خاندانی اہمیت سے واقف تھے اور سمجھتے تھے کہ بعد ازان سعود بازی اور قیدیوں کے توادلے کے طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ چرچل نے اس موقع پر کئی فوجیوں کی جانیں بچائی اور بھاگنیں بھی مدد دی گرفتار کرنے کے بعد ان کو پریٹوریا میں لے جایا گیا جہاں سے پہلے جنگی قیدیوں کا ایک کیمپ موجود تھا اور ونسٹنٹ چرچل کو بطور جنگی قیدی یہاں پر رکھا گیا یہاں کیمپ میں پہنچنے کے بعد چرچل نے دوسرے قیدیوں کے برخلاق بہت یلد یہاں سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی شروع کر دی پہلے انہوں نے اعتماعی طور پر فرار ہونے کے لیے تمام قیدیوں کو اعتماد میں لیا یعنی کو بھارا کہ وہ یہاں سے فرار اختیار حاصل کریں جب ایسا ممکن نہ ہوا تو انہوں نے اپنے دو قریبی ساتھیوں کو اعتماد میں لیا اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی وہ کئی دنوں تک چوکیداری کرنے والے گارڈ کے معمول کا مشاہدہ کرتے رہے اور یہ معلوم ہوا کہ ایک خاص وقت میں چوکیدار دس فٹ بلند دیوار کی نگرانی کے لیے موجود نہیں ہوتے اس خاص وقت میں یہاں سے فرار ہونا ممکن تھا چار ہفتے قید میں گزارنے کے بعد بارہ دسمبر ایٹی نائٹی نائن میں چرچل نے دیوار پھلان کر دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی اور یہی سے ان کی مشکل بھری فرار کا راستہ شروع ہوا چرچل نے کامیابی کے ساتھ اس دیوار کو بھی اکراس کر لیا اور دوسری طرف موجود جھاڑیوں میں بھی چھپ گئے لیکن اب ان کو انتظار تھا تو ان دو ساتھیوں کا جنہوں نے اس کے ساتھ فرار ہونا تھا لیکن اب ان کو سگنل دیا گیا کہ دوسرے دو ساتھی فرار نہیں ہو سکتے کیونکہ گارڈ ہوشیار ہو چکے ہیں اور اب چرچل کو اکیلر ہی سفر کرنا پڑے گا اب یہاں سے چرچل کی مسئبت اور مشکلات کا آغاز ہو گیا کیونکہ راستے کا نقشہ کمپاس اور راشن اس ساتھی کے پاس رہ گئے جو کیمپ میں موجود تھا اور اب فرار نہیں ہو سکتا تھا اب چرچل کے پاس دو راستے تھے یا تو مشکل سفر کو اختیار کر لے یا واپس کیمپ میں چلا جائے لیکن چرچل کی جیب میں پچھتر پاؤنٹ کی رقم اور چند بسکٹ تھے تہم اعتماد سے بھرپور چرچل نے اس زادے راہ کے ساتھ تین سو میل کا راستہ تہہ کرنے کا فیصلہ کیا جا بجا تلاشی کا خوف اور بوئر چھاپماروں کی موجودگی اپنی جگہ ایک علیدہ خطرہ تھا رات کی تاریخی میں سفر کر کے دن کو کہیں چھپ جاتا پریٹوریا سے باہر وہ ریلوے نائن تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور ایک چلتی ہوئی مالگاڑی پر سوار ہو کسی سنسنی خیز فلم کی طرح چرچل کی زندگی کا ہر لمحہ اب غیر یقینی صورتحال سے دو جار تھا مالگاڑی میں کوئلہ لدہ ہوا تھا کوئلے کی بوریوں میں اس نے چھپ کر سفر کرنے کی ٹھان لی تہم جلد ہی سے پیاس اور بھوک نے جان لیا پیاس اور بھوک سے نڈھار چرچل نے اس گد کو بھی دیکھ لیا جو اس ڈبے میں چرچل کے مرنے کا منتظر تھا کہ وہ کب بے ہوش ہو اور گد اس کا گوشت نویت لے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے چرچل نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹرین کو چھوڑ دے گا چنانچہ اس نے چلتی ٹرین میں سے چھلانگ لگا دی اب وہ جس علاقے میں گرا وہاں لمبی لمبی اور بڑی خاص تھی اور دلدل تھی یہاں چرچل مشکل میں تھا دوسری طرف برطانوی افواج کو ایک کے بعد ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یعنی اب سارے کا سارا علاقہ بوئر چھاپماروں کے قبضے میں تھا چرچل کے بچنے کی امید کم تھی رات کو سفر اور دن کو آرام کرنے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اس نے طویل فیصلہ تہہ کیا اسے کئی مواقع پر وہ بوئر چھاپمار بھی دور سے نظر آئے جو تمام علاقے میں اس کو تلاش کر رہے تھے اور یہ کہنا مشکل نہیں کہ وہ چرچل کی تلاش میں ایک انچ زمین کو سونگ رہے تھے اگرچہ چرچل ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ یقیناً اسے جان سے مار ڈالتے اس سفر کے دوران چرچل نے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے ندیوں کا سہرہ لیا جہاں وہ ندی کا پانی پیتا وہاں اس میں بہ کرانے والی چیزوں کو بھی کھا لیتا یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکا اور دلدلی علاقہ شروع ہوا جہاں نہ پانی تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز وہ بھوک اور پیاس سے ندھال ہونے لگا اب چرچل کے سامنے دو ہی راستے تھے یا وہ بھوک سے جان دے دے یا پھر خطرہ مول لے کر کسی سے کھانا مانگ لے چرچل نے اپنی زندگی کا خطرہ مول لیا اور ویرانے میں واقع ایک گھر کے دروازے پر دستک دی جس شخص نے دروازہ کھولا وہ ایک برطانوی نو آبادکار تھا جس نے نہ صرف چرچل کو پناہ دی بلکہ کئی دن تک اس کی حفاظت بھی کی جان ہاورڈ نامی یہ شخص اس علاقے میں واحد انگریز تھا اور ایک کانکن کمپنی بھی چلا رہا تھا جس میں کچھ اور انگریز بلازم بھی تھے چرچل کئی دن تک اس کے پاس موجود رہا اگرچہ ان دن بوئر چھاپا ماروں نے کافی جگہ اس پر تلاش کیا اور وہ اس کان میں بھی آئے تلاشی لینے کے لیے تہاں وہ ایک ایسے کمرے میں موجود تھا جہاں اس کو تلاش نہیں کیا جا سکا کی بندل میں باندھ کر اس ٹرین پر منتقل کیا گیا اس طرح کان میں چھ دن گزارنے کے بعد اب وہ لکڑی کی یکسوئی کے درمیان روئی کی گانٹھوں میں دکھا بیٹھا تھا یہ ٹرین ڈیلاغوہ جا رہی تھی جو پرتگیزی مشرقی افریقہ کا سرحدی علاقہ تھا سفر کے تیسرے دن ٹرین کو یہاں پر روکا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی لیکن یہاں پر چرچل پریشان ہونے کے وجہ خوش ہوا کیونکہ اس نے فوجیوں کو پرتگیزی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا جو اس بات کی علامت تھی کہ اب خطرہ نسبتاً تل گیا ہے یہ مشکل سفر تہہ کرنے کے بعد وہ کئی دن بعد جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں پہنچا یہاں پر بوئیٹ جنگ کے اختتام پر موجود رہا اور اس نے کئی کہانیاں اور جنگی رودادیں یہاں پر لکھی اس کی شہرت اور اس کی کامیابیاں اس کے پہنچنے سے پہلے برطانیہ میں جا چکی اس وقت برطانیہ واپس پہنچا اس وقت جنگ ختم ہو چکی اور یہاں اس کا استقبال ایک ہیرو کے طور پر کیا گیا وہ خواب جو بچپن سے وہ دیکھتا آیا اور اپنی ماں کو بتاتا تھا کہ وہ ایک دن کامیاب انسان بنے گا وہ اب پورا ہو چکا تھا جنگ سے لوٹنے کے بعد برطانیہ میں اس کی شہرت بلندیوں پر تھی اس نے فوج کے بعد عملی سیاست میں حصہ لیا اور ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتا ہوا برطانی پارلیمنٹ کا حصہ بنا اور انیس سو چالیس میں وہ برطانیہ کا وزیراعظم بنا جس جرمنی برطانیہ کے خلاف جنگ زندوں میں محاذ کھولے بیٹھا تھا تاہم اپنے حکمت عملے کی وجہ سے وہ نہ سے برطانیہ کا کامیاب وزیراعظم رہا بلکہ آج اس کی وجہ سے اقوام متحدہ جیسا بڑا ادارہ بھی وجود میں آ چکا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور آپ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں